اسلام علیکم بریک چکر رفی اوکے اب ہم نائنٹی ڈگری لگائیں گے ٹھیک ہے نائنٹی ڈگری لگاؤ بتاؤں گا کہ لگاؤں گے آپ مجھے سمجھانا آپ نے چلو پہلے مجھے ساتھ ساتھ بتانا ہے آپ نے کیا کیا دیکھ رہے ہو آپ کونسی لگاؤں گے پہلے بتاؤں میں آہ سیکنڈ نہیں ادھر ہی لگاؤں پھر ہمارے پاس پیس ہوگی نا اچھا یہ جو اگلی ہے آہ چلو یہ دیکھو یہ کورنر اس کے برابر آنا چاہیے ہو گیا چلو کماؤں میرے خیال سے تھوڑا اوپر ہے ہم لوگ چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا اوپر تھے آپ مجھے پتہ چل گیا تھا کوئی بات نہیں بس ٹائر سیدھا کرو آگے جاؤ چلو چلو ہم ریکو ٹھاؤ یہ دیکھو دروازہ کھول کے دکھاؤ یہ لوگوں کو آپ کی کیوں گاڑی اس کے پاس ہے آہ 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 کیوں لائن کو ٹچ ہو رہی ہے نا جو میں نے کہا تھا جب اوپر ہو میرے خیال سے یہ آپ کا یہ جو نشانی تھی نا یہ تھوڑی آگے تھی آہ یہ آگے تھی اب اتنا سا جواب نا ایک مطلب اتنی سے آپ پیچھے رکھتے نا گاڑی ایک دم پرفیکٹ آنی تھی اچھا ایک ٹی ہے نا ٹی کے شروع کے حساب سے اچھا وہ جو یہ علی لائن ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آو پیچھے دوبارہ ہو اس کو دوبارہ کرو یہ یہ شیشہ وہ ٹی کے برابر آ جائے کرو ذرا ہو گیا ہو گیا اب فول گما دو اس میں گاڑی سیدھی نہیں کرتے ہاں بس اور ہزر بھی لگاتے ہیں رائٹ چلو ڈی کرو اب پھر گاڑی سیدھی کر کے اس ٹریک میں گاڑی سیدھی کرنا جلدی کرو ذرا پیچھے گاڑی آ جائے گی پھر وہ ڈسٹرپ کرے گا ٹائر سیدھا کرو ٹائر سیدھا کرو سب سے ضروری بات دو باتیں یاد رکھو ایک گاڑی کا آپ کا گیب ہونا چاہیے آپ کے گاڑی کا اور روڈ پارکنگ کا دوسرے نمبر پر گاڑی آپ کی بلکل سیدھی ہونے چاہیے یہ یاد رکھو میری بات چلو اب یہ برابر کرو جیسے کہا تھا ہو گیا برابر یہ ہو گیا چلو شاباش اس دعویٰ دیکھنا صحیح آئے گی گاڑی بس جہاں گاڑی کا فیس سیدھا ہو ٹائر سیدھے کر دو جاؤ جاؤ آگے جاؤ شاباش اوکے ہین بریپ پی دیکھتے ہیں صحیح ہے جا صحیح لگ گیا بھی سو سمجھ آگی بات آپ کو نائنٹی ڈگری ہاں آپ کہیں پی مالز میں جاتے ہو یہاں گا بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں جو پارکنگ ہے ساری یہی پارکنگ ہوتی ہے نائنٹی ڈگری بیلڈنگ کے نیچے بھی پارکنگ یہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو آؤ شاباش اب رائٹ اشارہ لگاؤ پہلے آپ اشارہ بول گئے تھے چلو وہی جو ہے نا آپ نے اس کے برابر کرنا ہے سلو کرو آرام رام سے جاؤ بھئی آرام رام سے آؤ یہ برابر آگیا اس کے چلو فل گماؤ دو اب گاڑی نہیں لگے گی آپ کے اگر ساتھ میں گاڑی کھڑی بھی ہے نا کوئی بس 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 اب فل گماؤ چلو اگر پیچھے گاڑی نہیں ہے نا کوئی ٹار سیدھا کرو ریورس لگاتے ہیں ٹھیک ہے بریک چھوڑو پیچھے لو گاڑی جو ادھر جگہ کم ہے اوکے اب ہم نے یہاں سے دو پارکنگ چھوڑ کے ریورس لگانی ہے یاد نہ میں آپ کو بتائی تھی یہ کلاس یہ دیکھیں جی یہ برابر ہو گیا وہی نشانی ہے چلو یہ برابر ہو گیا چلو ریورس لگاؤ فل گماؤ میری تراؤ چلو دیکھتے ہیں کہاں آتی ہے آرام سے جاؤ بلکل آرام سے جاؤ آو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آو آو آجو 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 نہیں تھوڑا سا ہو رہا ہو انیس بیس کا ڈیفرنس ہے ابھی ہو رہا ہو ادھر گیپ دیکھو چلو اب دوسری طرف ٹائر سیدھا کرو پہلے اوکے اب دیکھو تمہاری گاڑی تھوڑی سی ٹیڑی ہے نا پیچھے کورنر برابر کرنے ہوتے ہیں اب تھوڑا سا ادھر گماؤ تاکہ گاڑی آگے سے تھوڑی سی در آئے بس شاباش اب چھئی ہے اب دونوں طرف دیکھو بس یہ دیکھو یہ یہ جو ہینڈل ہے نا پیچھے والا ہینڈل سے تمہیں فٹ پاتھ نظر آ جائے ٹھیک ہے ہینڈ بیک اٹھاؤ ٹھیک ہے ادھر بھی ہے صحیح ہے گاڑ چلو ٹھیک ہے چلو ڈی کرو یہ جی ریوارس پارکنگ لگایا ہم نے ٹھیک ہے ڈی کرو اچھا اس میں دیکھیں جی یہ جو آپ کا کورنر ہے نا جاؤ اس ٹرافے یہ دیکھیں یہ کورنر اسی طرح جیسے ہم شیشے کے برابر کرتے ہیں یہ کورنر نکلتے وقت ریوارس سے آپ کے شولڈر کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ یہاں بے باس یہاں تک آگیا نا آپ کی گاڑی نہیں لگیں آپ فل گما دو پھر ایسے چلو آگے دیکھو شاباش سیدھا جاؤ اس میں تو خود بخود سیدھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی ہم نے ابھی 90 ڈگری ریورس بھی کی ہے فرنٹ بھی کی ہے اس کے بعد ہم نے 60 ڈگری بھی کی ہے 60 ڈگری کمپلیٹ آپ کو بتایا اب یہ اور کہہ رہا گی پیرلل ٹھیک ہے چلو جاؤ سیدھا بریک ڈبل ڈزٹ لگا آنے دوست کو پیرلل اور سٹریٹ پارکنگ جیسے پولیس فالا روکتا ہے سٹریٹ آپ کو چلو جاؤ شوڑڈر چیک کرو چلو جاؤ جلدی جاؤ بس آرہی پیچھے اس سے پہلے جا سکتے شوڑڈر پھر چیک کرو ایک بار چلو شوڑڈر دو بار چیک کیا کرو حرام سے جاؤ وہ جو گاڑی کھڑی رہا ہے ایف جی کروزر اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ پارکنگ لگاو چلتے چلتے میں رائٹ اشارہ لگاو چلو چلتے چلتے میں گلت لگتی ہے تو لگا دو شاہ باش باس بریک ہینڈ بریک بی زبردست لگ دیا بہترین ہے صحیح ہے آپ سمجھ آگئے آپ کو بس کوشش کرو گاڑی اوپر والی لین کے ساتھ رہے آپ کی جو اوپر والی لین ہے نا آپ کی یہ والی ہاں اس کے ساتھ رکھو گے تو گاڑی ایک دم صحیح آئے گی ٹھیک ہے یلا آج ہو بیچھے رائٹ سگنل لگاؤ کیوں گم آ رہے ہو بھائی ادھر کیا ہو گیا چلو تھوڑا سیدھا پیچھے ہو وہ ٹائر پچھلا آپ کا لین کے برابر آئے ٹھیک ہے بس ہو گیا چلو گماؤ فول آگئے دیکھو پیچھے آرام آرام سے آنا ہے یہاں جلدی نہیں کرنی بلکل بھی سپیڈ بلکل آرام سے رکھنی ہے چلتے جاؤ تینوں میررز دیکھتے جاؤ ساتھ میں تینوں میررز تینوں میررز دیکھتے جاؤ شاباش بلکل گاڑی سیدھی ہو گی ایسے شاباش یہ ریک ڈی کرو چلو سینٹر میررز دیکھو ایک بار ایسے اب رائٹ جاؤ یہاں سے فری رائٹ آپ کا ککھنی ہے جاؤ ساتھ پیچھے جاؤün ڈی کرو ککھنے ڈی کرو کھنے ڈی ہو کھنے ڈی 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 سیدھا جاؤ بلکل تیز کرو جا سکتے ہیں ہم لوگ تیز کرو اور دیو ایکسلیٹر اور ڈرو مد بلکل ایسے اب ریسے پاؤں ہٹا دو تھوڑا سا سلو رکھو تھوڑا گاڑی رائٹ سائٹ پہ ہم دیکھیں گے کچھ جگہ ہے پارکنگ کے لیے تو ہم پارکنگ لگائیں گے ایک بار رائٹ سکنل لگاؤ یہ ریورس پارکنگ لگے گی ٹھیک ہے جاؤ آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ شیشہ اور وہ اس کا شیشہ برابر آنے چاہیے برابر ہوگے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو ریورس گیر لگاؤ اوکے وہ ہی اس کا جو آپ کا جو ٹائر ہے اس کی پچھلی یہ تو چھوٹی گاڑی ہے نا پچھلی لائڈ کے برابر آپ کا ٹائر آجائے ٹھیک ہے پچھے لو تھوڑا سا اوکے اب فلگ مانا ہے آپ نے میری طرف اوکے فلگ مانا کے آپ نے وہ شیشے میں جاؤ جاؤ وہ شیشے میں جو پچھلی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے نا اندر والی سائیڈ نظر آنے چاہیے نظر آگئی باس اب ٹائر سیدھا کرو اوکے ٹائر سیدھا کر کے آپ نے یہ پیچھے والا آپ کا ٹائر ہے نا یہ اس کی جو فرنٹ لائٹ ہے نا یہ ادھر والی جانے ہیڈ لائٹ جو باہر والی ہے اس کے برابر آپ کا پچھلا ٹائر آ جائے چلو پیچھے لو آ گیا آ گیا اب فلگ مانا دوسری طرف چلو اب تینوں شیشے دیکھو تینوں اور تھوڑا باس اب ڈ کرو اب تھوڑی چھے ٹیڈی آپ کی فلگ مانا کے اندر لے لو باس ٹائر سیدھا کرو باس ہینڈ بیک پی دروازہ کھولو یہ لوگوں کو دکھاؤ آپ کے پارکنگ سہی لگی ہے کہ غلط لگی ہے لائن ہی نہیں ہے اس در لائن کوئی بات نہیں ہے وہ گاڑی کے اندر ہے نا سیدھی آگئے لے جی بلکل پرفیکٹ پارکنگ لگی ہے ٹھیک ہے پہلے برابر کرنے دونوں شیشے سائیڈ والے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے سیدھا پیچھے آنا ہے آپ کا وہی ٹائر والی بات ہے آپ کا ٹائر اس کے ہیڈ لائٹ پچھلی کے برابر آجائے اس کے برابر آجائے پھر آپ نے فل گمانا ہے فل گمانا کے آپ نے پیچھے والی جو گاڑی ہے نا اس کی ہیڈ لائٹ اندر والی دیکھنی ہے ٹھیک ہے واضح پوری نظر آئے پھر ٹائر سیدھا کر کے ٹائر سیدھا کر کے آپ کا جو یہ ٹائر ہے نا یہ ٹائر آپ اس کی لیفت سائیڈ کی ہیڈ لائٹ کے برابر آجائے ٹھیک ہے پھر آپ نے فل گھما دینا ہے دوسری طرف گاڑی ایک دم بلکل سیدھی آ جائے گی سمجھ آگی پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جگہ بلکل سپیس کام ہے تو پھر دو بار آپ کو سیدھی کرنی پڑے گی سیدھا پیچھے لے کے پھر دوبارہ گھما کے پھر سیدھی کرنی ہے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے توڑی جگہ زیادہ مل جاتے تو ایک دم سیدھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہے جی امید ہے سمجھ آگے ہوگی آپ کو پیرلل پارکنگ کی روڑ پہ کیسے پیرلل چلو نکالو پارکنگ کرنی ہے